سرگودہ یونیورسٹی کے لاہور اور منڈی بہاودین میں غیر قانونی کیمپس کا کیس نیب کی طرف سے گرفتار چھے ملزمان کو جسمانی ریمان کے لیے احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندی ساکلین جاویت سے ساکلین سامات کے حوالے سے بتائیے گا جی ساکلین سامات کے حوالے سے بتائیے گا نجمال حسن سرگودہ یونیورسٹی کے حوالے سے لاہور اور منڈی بہاودین میں قائم کیے دو غیر قانونی کیمپس کے حوالے سے مجرموں کے ملزمان کے کیس پر سماعت کر رہا ہے نیب کی طرف سے ان ملزمان کے پنر روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی ہے جس میں ملزمان کے وقلہ کے دلائل جاری ہیں اس حوالے سے سابق وائچ ٹیرمن سرگودہ یونیورسٹی محمد اکرم اور سابق ریجسٹرار پگیٹیر روٹائر ٹراؤر جمیل لاہور کیمپس کے چیف اگزیکٹیو میاں جاوید اور ٹریکٹر ایڈمند اکرم منڈی بہاودین کیمپس کے چیف اگزیکٹیو ندیم وارث اور پارٹنر نائم کو عدالت کے روپ روپ پیش کیا گیا ہے ملزمان پر نائب کی طرف سے الزام ہے کہ انہوں نے لاہور اور منڈی بہاودین میں یونیورسٹی کے غیرمونی کیمپس کولے اور طلبہ سے داخلہ کے نام پر کروڑوں روپے وصول کیا لیکن بعد میں نہ ہی امتحانات لیے گئے اور نہ ہی اس حوالے سے ڈگریاں جاری ہوئی جس پر سپریم کورڈ کے چیف جسٹس نے اس پر سو موٹوزم گیا اور یہ جو کیس ہے یہ نائب کو ریفر کیا تھا جس کے بعد گزشتہ رات ان ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ابھی اس حوالے سے مزید تحقیقات ہوں گے بہت شکریہ آپ کا محمد سکلان جاوید